بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام لوگوں کو امید کرتا ہوں تمام لوگوں کو خیر و آفیت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے ماشاءاللہ اللہ کا کروڑوں 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 کہ ہمیں اس میں دوبارہ ایک نئی صبح دیکھنا نصیب فرمائی الحمدللہ بیٹا میرے بچوں آپ سب کو یقیناً پتا ہے کہ ایک یونٹ ابھی میں کنڈک کر رہا ہوں اور ایک اس کے بعد بریک کے فوراں بعد ایک یونٹ کنڈک کروں گا دو یونٹ آج میرے ہیں تو انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سب دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ سیم لنک پر ٹھیک ہے میرا بچہ اور جی حفظہ کو بالکل ان کر رہا ہے حفظہ جو ہے وہ کلاس میں آکے اور اپنا مائک کنیکٹ کیے بغیر بیٹھی ہوئی تھی نا اور اب انہوں نے اپنا مائک کنیکٹ کر لیا حفظہ نے پہلے کلاس جوائن کی بٹنوں نے اپنا مائک کنیکٹ نہیں کیا اب حفظہ نے اپنا مائک کنیکٹ کیا ہے تو اب انہیں میری آواز آ رہی ہوگی پہلے پتہ نہیں وہ سوتے میں انہوں نے میری کلاس جوائن کی کیا کیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن بہرحال آپ سب کو پتا ہے کہ جب تک آپ مائک کنیکٹ نہ کریں تو آواز نہیں آتی تو ان کا مائک ہی کنیکٹ نہیں ہوا گا تھا اور میں تو آپ سب کو بتا چکا ہوں نا لیکن آپ کا مائک کنیکٹ نہیں تھا میڈا اب آپ نے جیسے جوائن کیا نا مٹنگ آپ نے فورا مائک اپنا کنیکٹ کر دیا ہے تو یہ فرق نظر آیا مجھے پاس ہے صحیح ہے چلیں جی مان لی مان لی آپ کی بات آگے بڑھتا ہوں میرے پیر بچوں آپ سب کو میں نے ایک آسائنمنٹ کل دیا لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اس آسائنمنٹ کو بہت سارے بچوں نے سیریس نہیں لیا بہت سارے بچوں نے آسائنمنٹ کو اٹیمٹ نہیں کیا اب اس کی کیا وجہ ہے وہ مجھے بھی نہیں پتا فیلال اور میں ابھی اسے ڈسکس بھی نہیں کرتا لیکن جناب جنہوں نے اٹیمٹ کر لیا آپ یقینہ میں ان کے مجھے مل گئے اور جنہوں نے اٹیمٹ نہیں کیا ان کے کیسے ملیں گے بھائی ان کو ان کے نام سے ہی نواز دیا میں نے چلیں فیلال وقت ضائع نہیں کرتا ایسا کرتے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں کیاپٹل اور ریونیو ایکسپینڈیچر کی آخری ایکٹیویٹی اور بہترین کمانڈ بنانے کی نیت سے یہ کروا رہا ہوں اور یہ اس لیے بھی اتنا رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا رہا ہوں کہ بھائی ایس ایل او بند میں یہ ہے اور اس سے تین چار ایم سی کیوز بن سکتے ہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے تین بھی بن گئے تو آپ سمجھ دیجئے تقریباً تین کا مطلب پانچ کے قریب مارکس بنتے ہیں تھری ایم سی کیوز مینز اپ ٹو فائیب مارکس سمجھ رہے ہیں تو چلیے آئیے وقت ضائع نہیں کرتے اور اس یونٹ میں ہم پوشش کرتے ہیں کہ پہچانے کہ جو اس وقت ہمیں ایکسپینڈیچر نظر آ رہے ہیں اس میں سے کیپٹل کون سا ہے اور ریونیو کون سا اچھا میں نے آپ لوگوں کے کہنے پر یہ شیٹ کل اپلوڈ کر دی تھی کیوں بھئے علی محمد صاحب شیٹ مل گئی آپ کو یہ والی کل میں نے اپلوڈ کر دی تھی نا تو میرا بیٹا تو میرے بچوں آپ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکالتے لیکن آپ میں سے بہت سارا نتو میرا آسائنمنٹ تک نہیں دیکھا تو یہ شیٹ کو کیا کریں گے دیکھ کے کیا خیال ہے بہرحال آپ کے مرضی ہے زبردستی کے سوڑے ہمیں بھی پسند نہیں ہے جو پڑھتا ہے پڑھے جو نہیں پڑھتا وہ پڑھا رہے اور پڑھا رہے اور پڑھا رہے اور کالج میں پڑھا رہے اور جب تک کالج چل رہا ہے وہ اپنا انٹر کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کوئی فرق نہیں پڑھتا کیا خیال ہے ہم بھی آٹمیٹ کارٹ نہیں دیں گے ہر سال نہیں پڑھو ویسے تو ریزن کی بتانی ہے نہیں جا رہے ہم صرف اتنا ہی ڈیسائیٹ کر لیتے ہیں کہ ایدھر ڈیس کپٹل اور ریونیو ایکسپینڈیچہ رائٹ تو پیارے وجہوں ویجس پیٹ آن دا پرچیز آف گوٹس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا وجیہ اور شاس اور فاطمہ زہرہ کیا رہی ہے اچھا وجیہ ویجیہ ندین بیٹا انموت کرے میرا بچہ اور ذرا سمجھائیے گا پلیس کے یہ کیا پیٹل ایکسپینڈیچر کیوں ہے میرا بیٹا پلیس سلام علیکم سر والیکم سلام جیتی رہی ہے کیسے ہیں آپ چیک ہیں جی سر جی میرا بیٹا پلیس سر پرچیز آف گوٹس تو ایک ہی دفع ہوئی نا اچھا اچھا چیک ہے تو آپ نے اس پہ کرائیٹیریہ اپلائے کر دیا کون سوالا آپ نے اس پہ کرائیٹیریہ اپلائے کر دیا جناب once in a life والا یعنی آپ اسے اچھا یہ once in a life والا کرائیٹیریہ ہم کن چیزوں پہ اپلائے کرتے ہیں ذرا یاد دلائیں یہ جو کرائیٹیریہ ہے ایکسپینڈیچر کو پہچاننے کا یہ کن چیزوں کو دیکھتے پہ اپلائے کرتے ہیں is there a new asset once in a life new new asset and then again new asset very good اب جب اور سے پڑھیں یہ point آپ کو احساس ہوگا انشاءاللہ دیکھی interest paid on the purchase goods جی goods goods کے purchase کرنے کو تو ہم ویسے بھی کہہ دیتے تھے کیا merchandise 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 کے خریدنے کو کیا کہتے تھے purchases purchases کی نیچر expense تو جو already expense ہے ہم اسے asset کیسے کہہ سکتے ہیں میرا بیٹا merchandise خریدنے پہ جو مزدوری ادا کی ہم نے عجرت ادا کی مزدوروں کو دہاری ادا کی میرا بیٹا وہ بھی ہمارا expense ہوا اس لیے اس کو آپ asset نہیں کہہ سکتی سر میں asset تو نہیں کہہ رہی میں تو capital expenditure کہہ رہی ہوں اگر آپ یہ جملہ ادا کر رہی ہیں تو میرا بیٹا جسے ہم capital expenditure کہتے ہیں وہ ہمارے asset کی cost میں شامل ہو جاتا ہے ہمارے asset کی cost بڑھ جاتی ہے اور جسے ہم revenue expenditure کہتے ہیں وہ ہمارا اسی سال کا خرچہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ merchandise خرید کے جس سال بیچی یا نہیں بھی بیچی جس سال خریدی ہم نے کہا خرچہ ہوا اور اس پر جو wages ادا کی وہ بھی ہمارا کیا ہے خرچہ میرا بیٹا excellent تو اس کو capital expenditure نہیں کیا کہیں گے revenue expenditure میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں وہ خرچہ جس کا benefit within one year exhaust ہو جائے within one year benefit حاصل ہو جائے مل جائے ہم اسے عام طور پر revenue expenditure اور وہ خرچہ جس کا benefit more than one year ملتا رہے ہم اسے capital expenditure کہتے ہیں ہم نے بچمند میں پڑھایا آپ سب کو تو میرے پیارے پیارے بچوں آپ میں سے اور کوئی ایس ایس ٹوئیلٹ ہے جو کنفیوز ہو رہا ہو جو پوچھنا چاہ رہا ہو کہ سر اس کو تھوڑا سا ذرا explain کرنے یہ سب کو clear ہے کہ یہ goods کے خریدنے پر جو مزدوری ادا کی جائے گی وہ ہمارا وہ ہمارا اچھا آپ کو سمجھنا ہے بیٹا وہ ہمارا کیا ہے revenue expenditure ہے زبردست ٹھیک ہے شکریہ بیرے بچوں اچھا آگے بڑھتے ہیں آپ آگے بڑھ جاتے ہیں carriage paid on goods purchase جی بیرے بچوں کیا خیال ہے آپ کیا رکھا carriage paid on goods purchase is اچھا جی اس بار منحل زہرا نے اسے capital expenditure بولا اور باقی تقریباً سب نے مجھے revenue expenditure لکھ کے بھیجا اگر منحل زہرا unmute کر کے بتانا چاہیں کہ یہ capital expenditure کیسے ہے تو خوشی ہوگی ہمیں میں نے بعد میں لکھ دیا تھا کہ وہ revenue ہے کہ آپ نے پہلے والے point میں سمجھایا تھا اور میں نے جلوازی میں capital expenditure لکھ دیا تھا کیونکہ یہ carriage means transportation یہ transportation کا خرچہ بھی کس پہ ادا کیا جا رہا ہے میرے پیارے بچوں آپ کا جواب نہیں آیا merchandise پر very good تو جب خرچہ ادا ہی merchandise پر کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جی بلکل بلکل شکریہ چیلنج یہ آگے پڑھتے ہیں منحل زہر بٹا پرچیز ہوا ہے اس لیے نہیں پرچیز جو ہوئی ہیں goods ہوئی ہیں اور وہ goods کے خریدنے پر جو کرایا دے رہا ہوں وہ بھی اسی سال کا expenditure ہوتا ہے خرچہ ہوتا ہے تو اسے آپ revenue expenditure کہیں گے اب بتائیں transportation paid on machinery purchase جی جی پیارے بچوں الحمدللہ ابھی تک سب نے صحیح بھیجا لیکن کرین نے اور ماز نے اور فلک نے اور اور فاتمہ زہرہ نے فاتمہ زہرہ آپ بتائیے آپ اسے revenue expenditure کیوں کہہ رہی ہیں سمجھائیے گا طرح پلیس جی میرا بٹا میں یہ سیاست کب سے شروع کر دی پہلے تم نے revenue بولا پھر capital کر دیا ایک دم میں نے پڑھ گیا نا وہ مشین نہیں ہے مجھے سمجھ آگے گا بغیر پڑھے ایسے مطلب جو ہے بس اس طرح میں نے direct transportation of purchase پڑھ گیا تھا اچانک جس پہ ہاتھ رکا بول دیا یہ والا جواب ہے یہ بھی اچھا طریقہ ہے ایسے فاتمہ پیپر میں اگر سمجھ نہ آ رہا ہوں نا تو آپ ایسے بولتی رہے capital revenue capital revenue capital revenue اچانک روٹ جائیں جہاں پہ بہتے ہیں ڈائس بھی رول کر سکتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں چلیں جی شکریہ capital expenditure جس کی سمجھ میں نے آیا پوچھ کے دیکھ لے گا ایک بار شعب بھائی بتائیں گے نا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ بھی پریشان کیوں تو جان بوجھ کے یہ والا سوال ڈسکس نہیں کیا میں نے ابھی جان بوجھ کر اچھا چلو اتنا بتا دیتا ہوں شعب بھائی انہوں نے آپ بلو کے ساتھ آپ بتاتے نہیں ہیں چیزیں ہم کچھتے رہ جاتے ہیں a type of tax اچھا یہاں یہاں اس point میں آ رہا ہے اوکے اس point میں آ رہا ہے بھی پڑھڑ ہے نا یہ تو لکھا ہوئے a type of government tax صحیح عبد المحید صاحب کہتے ہیں سر پلیز ایکسپلین کر دیں کیسے سر کیا ایکسپلین کر دوں یہ تو بتا دیں پلیز transportation paid on machinery purchase ایکسپلین کر دوں عبد المحید صاحب انیوٹ کر کے بولنے سر سر یہ مائک بغیرہ کیمرہ بغیرہ سب آن کرنے کے عادت ڈالنے جب جب آپ کو بولا جائے گا اگر آپ کے پیپر آن لائن ہوئے تو بیٹا آپ کا کیمرہ آپ کا جو نا ساری چیزیں پروپر ہونی چاہیے ورنہ آپ کو یہاں آ کے پیپر دینا ہے یہ بات میں کل آپ کو بتانا بھول گیا کل آپ سب کو میں نے یہ تو بتا دیا تھا نا کہ بھائی آپ نے اپنا کیمرہ ٹھیک کروانا ہے جس بچے کا کیمرہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ پہلے سے ہمیں بتا دے جس بچے کے پاس data connection نہیں ہے وہ بھی ہمیں پہلے سے بتا دے تھا ہم اس کو کالیج میں بلا کر پیپر لیں گے تو آپ تو کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا میرا خیال ہے تو کالیج آنے کا فائدہ بھی ہے صحیح ہے جی چلیں آپ آگے بڑھ جانے ہیں میرا خیال ہے of try duty paid on machinery of try میں نے کہا basically کیا ہے آسان لفظوں میں a type of tax a type of duty imposed by government of the country اور مزید جاننا چاہتے ہو سر تھوڑا سا explain کر دیں تو اوکے اور کر دیتا ہوں ایک شہر سے جب دوسرے شہر میں جاتے ہو تو toll tax دیتے ہو toll plaza پہ tax ادا کرتے ہو تو اسی طرح سامان پر بھی tax دیا جاتا ہے تو وہ octroid duty کہلاتا ہے فیلحال اتنی knowledge کافی ہے اب یہ بتاؤ یہ octroid duty کس پہ ادا کی ہے میرا بیٹا machinery پہ صحیح ہے اچھا ہمارے عبدالمعیس صاحب کا point رہ گیا ہم آشوم آدمی ہیں unmute نہیں کرتے لیکن بول دیا سوال انہوں نے بولا سر transportation paid on machinery سمجھائیں کہ یہ کیوں کیا بیٹا لے تو بیٹا نہ صرف یہ سمجھو بلکہ یہ بھی ساتھ سمجھ لو دونوں point ساتھ ساتھ سمجھا رہا ہوں دیکھو بات یہ ہے کہ جب تم machinery خرید کے لاؤگے تو machinery خرید کے لاتے ہوئے صرف machinery خریدنے کا خرچہ نہیں ہوتا machinery کو خرید کر office تک لانے میں بہت سارے خرچیں ضروری ہیں زندگی میں ایک بار کروگے ذہن اس کے لئے تیار ہے تو machinery خرید کے کندے پر رکھی اور لے آئے کیا کروگے مشین خرید کے اپنے office تک لانے کے لئے جہاس پانی کا جہاس ٹرک کنٹینر سوزوکی ریکشاہ کوئی تو گاڑی use کروگے گھدہ گاڑی ہی کرلو بھائی use تو کروگے اس کو اپنے office تک لانے کے لئے کوئی transportation کا ذریعہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے transportation کا خرچہ ضروری ہے جی عبدالنویش صاحب سر ضروری ہے yes sir اور کیا ایک بار کریں گے یا جب machine ہمارے office پہنچ جائے گی اس کے بعد machine کو لے کے دوبارہ نکل جائیں گے بولیں گے ہاؤ machine home کیا تھے نہیں نا اس کا مطلب ہے زندگی میں ایک بار کریں گے یہ خرچہ اس machine کی زندگی میں بول رہا ہوں اس کے بعد دوبارہ کبھی نئی machine خریدیں گے اسے خرید کے پھر لے کر آئیں گے ہے نا اس کو لے کر اس کو خرید کے لاکر اپنے office تک لانے پر transportation کا خرچہ دوبارہ ہوگا لیکن اس کو لانے کا خرچہ ایک بار ہے اور اسی طرح اس کے لیے ذہن اس کے لیے دماغ خراب ہے بولا تیار ہے وہ shift کریں گے تو بیٹا پھر پوری factory shift ہوگی نا میرا بچہ صرف machine دھڑی shift ہو رہی ہے کیا خیال ہے یہ اگر جب آپ لگاتے نا تو پھر اگر کے ساتھ کون آتا ہے مگر مچ صحیح ہے office جب وہ within premises shift ہوگی تو پھر office کے ہی مزدور shift کریں گے نا میرا بیٹا اسے ہاں بیٹا اگر چھوٹی سی machine ہوگی تو اس کی amount دیکھی جائی گے نا میرا بیٹا ضروری تو دیکھو ایک بات سنو کیا ہم یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے خرچے ہوں گے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جب کوئی خرچہ machine کو کسی asset کو اپنے work office تک لانے میں ہو working condition میں لانے تک کوئی خرچہ ہو اگر ہو اور وہ خرچہ آپ سمجھتے ہو کہ ضروری ہے زندگی میں ایک بار ہے زہن اس کے لئے تیار ہے تو اس کو capital expenditure کہیں فاطمہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ دیتا ہوں مثال کے دور پر بھڑی در کے لئے یوں سمجھ لیں transportation کا خرچہ نہیں ہوا machinery بہت بڑی ہے لیکن پھر بھی خرچہ نہیں ہوا کیسے جس سے machinery خرید دی اس نے بولا ہم free of cost machine deliver کریں گے آپ کو آپ کو اٹھا کے بھی نہیں رکھنے پڑے گی ہم machine کو خود deliver کریں گے ہمارے مزدور machine کو جا کے وہاں رکھیں گے ہاں جو engineer install کرے گا اس کے پیسے آپ دے دیجئے گا یعنی installation کے پیسے دینے پڑیں گے سمجھ گئی جی میں نے وہی عرص کیا بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں دکان برابر میں یہ بھی ممکن ہے تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن آپ کسی دکان کی اکاؤنٹنٹ نہ بنیں آپ کسی بڑی فیکٹری کی اکاؤنٹنٹ بن جائے تو اچھی لگیں گی صحیح ہے ورنہ بیکری میں ویٹیری اکاؤنٹ اچھی نہیں لگیں گی کیا خیال ہے جب دکانوں سے باہر نکلیں companies میں آجیں فیکٹری میں آجیں شابہ شکریہ چلیں آگے بڑھتے ہیں میرے خیالے عبدالمعیس صاحب سر سمجھ میں آیا جی بٹا جو آپ ٹیکس دیں گے کسی چیز کو اپنے ملک میں لاتے ہوئے کسی کسی ایسٹ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے وہ ایک ہی بار دیں گے میرا بیٹا بار بار نہیں صحیح ہے شکریہ اب اس کے بارے جی سر thank you most welcome octroy duty paid on goods کے بارے میں کیا خیال ہے آپ سب کا جی پیارے بچوں octroy duty paid on goods کے بارے میں کیا خیال ہے میرے بچوں مہنور اکسہ اکسہ کہہ رہی ہیں capital expenditure مہنور کہہ رہی ہیں capital اکسہ ذرا بتائیے گا یہ کیا اچھا no no ابھی فورا no no آگیا جواب صحیح ہے بٹے کھیلو کھیلو تم لوگ سارے شاشی بیان دو آج میں نے مشین دی سلیہ پہ تنی کیوں اچھا اوکے اوکے ہم دوبارہ کہہ دیتے ہیں octroy duty paid on goods صحیح ہے تو مہنور بٹڈ ٹیکس تو پروپرٹی پہ بھی دیا جاتا ہے ہر طرح کا ٹیکس جو ہے وہ ہمارا capital expenditure نہیں ہے وہ ٹیکس جو ہمارے asset سے relate کرے asset کی cost میں شامل ہو جائے صحیح ہے تو یہ goods جو ہیں خریدتے ہیں اسی سال بیشتے ہیں خرچہ ہوتی ہیں تو octroy duty بھی خرچہ ہوتی ہے چلو point no 6 پہ آج ہو یعنی یہ revenue expenditure بچوں octroy duty paid on goods is revenue expenditure شکریہ اچھا جی اب next one a second hand car was purchased for seven thousand dollar and five thousand were spent for its repair and overhauling yes my dear students سیدہ زہرہ کہا نعیم صاحب آپ نے جو لفظ پوچھا ہے وہ بڑا آسان سا ہے تھوڑا سا غور کریں آپ کو سمجھ آ جائے گا منہ گوگل باو سے بھی پوچھ سکتے ہیں اچھا majority کا جواب صحیح ہے لیکن عائشہ عبدال غفار اور اور ایک اور اس ور نئی چنا مائرہ نسیم آپ غور کریں پورے سٹیٹمنٹ پر آپ لوگ نہ بلنڈر کر رہے ہیں سلی مستیک نہ کریں پلیز آپ لوگ بے وکوف والی بات کر رہے ہیں منہ زہرہ آپ بھی غور سے دیکھیں سیدہ زہرہ آپ نے کس بیس پہ سی ریو ایک سپنٹی چر بولا ہے عبدیری میری سمجھ سے باہر ہے عبیح آپ کلاس میں ہیں عبیر تم نے تو بلکل پڑھنا چھوڑ دیا معذرت کے ساتھ تمہیں برا لگتا ہے تو لگ جائے بھائی میں تو بہت سیدھی سیدھی بات کرنے کا آتی ہوں یقین تو عبیر آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا کوئی آپ عبیر صاحب کوئی میسیج ان سے بات کر رہا ہوں ان کا کوئی ریپلائی تک نہیں آرہا ایسا لگ رہا ہے مجبور ان کلاس میں بیٹھے میں بیچارے عبیر آپ کلاس میں ہیں یا سو رہے ہیں سر شکریہ آپ کلاس میں بتانے کیلئے جی ایمان آپ نے جواب دیا مجھے علی محمد آپ کی جواب نے دی رہے کیا ہو گیا نظر لگ گئی تمہیں کالی انک ہے تمہارے گھر میں ہے اس کو بات ٹپ میں ڈال دیکھو بیٹا تھوڑی دیر کالی انک نظر لگ گئی بیٹا بہت شدید نظر لگ ہے تمہیں آسیدین کی اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے مجھے کچھ لوگوں کے میسیجز دیکھنے کی شدت سے انتظار اور کیا کہنا چاہیے میں یوز ٹو چکا ہوں اتنا زیادہ یوز ٹو ہوں میں آپ لوگ کے میسیجز کا ایمن کلاس میں ہوں نہیں پوچھا جواب کیوں نہیں دے میڈم ممنا آپ کا جواب نہیں آیا ایلیان صاحب ماز زہد صاحب مہم میں بلکل بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہوں تم تو ایسا لگ رہا کلاس میں ہو ہی نہیں سہی اتنا نہیں سنے میڈم میں کوئی گانا نہیں سنا رہا جو آپ سنے جارہی ہیں سمجھ آئی شرافت سے جواب دیجئے میرے سوالات کے جو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ سن نہیں میں کوئی یہاں پر کلام سنا رہا ہوں آپ کو صوفیان کلام عرف آرخ آرخ کلام جو آپ سن رہی ہیں یہ آپ تو نہیں سن رہی جو وہ بولتی ہے کہ سن نہیں ہوں میں میں نے آنسر لکھ دیا ویسے ہی شکریہ سر آپ نے جواب دیا شہیر صاحب آپ کلاس میں ہیں مشہود بھائی روحان رویہ تم کلاس میں ہو رضا تو خیر ہوتے بھی نہیں ہوتی رضا سے کہ شکریہ سر آپ جواب دے رہے لکھ لکھ سر اتنے سارے جواب دی ہیں واقعی اس سوال کا کیا جواب دیا اس سوال کا سر میں ایکسپینڈیچر جواب دیا ہے اچھا اتنا بڑا نام ہے تمہارا یقین کو جب تم جواب دیتے مجھے ضرور نظر آتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آیا سر سچی میں سکینڈ بھیج دیتا ہوں نائی نائی مجھے یقین ہے سر میں خود دیکھ لوں دوبارہ ایسی بات نہیں لیکن اچھا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے جواب دیا لیکن مزی کی بات ہے یا تو بہت تیزی سے جواب دی ہوں چلیں جی مان لی آپ زہرہ آپ انمیوٹ نہیں اچھا تو یہ پولٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں تھا تو اس کو مطلب ہے آپ ابھی بھی اپنے موق پہ قائم ہیں جی سر سیکنڈ ہینڈ کار ہوتی ہے اس میں یہ خرچے کروانا نورمال کنڈیشن میں لانا ضروری ہوتا ہے اس سے کار کی ایفیشنسی میں کوئی ضافہ تو نہیں ہوتا دوبارہ بولیے گا دوبارہ بولیے گا پلیز سر جو سیکنڈ ہینڈ کار ہوتی ہے اس میں خرچے کروانا نیسیسری اتر سے نورمال کنڈیشن میں لانے کے لئے تو اس سے تارکی میں کوئی ایکسٹر اوہ ہوتی اچھا آپ کو سیکنڈ ہینڈ ایسیس کے ایکسپیڈیچر کی پہچان کیا بتائی تھی میں نے مجھے صرف یہ بتا دیں شکریہ کے ساتھ نہیں آرہی آواز آپ مائک قریب کریں اپنا آپ مائک بہت دور ہو گیا یا پھر کچھ ڈیٹا میں پرابلم ہے شاید بولیں دوبارہ آواز آرہی ہے لیکن میرا حساب سے سب کو ہی کام آرہی آپ آرہی ہے بیرل بولیں سر سیکنڈ ہینڈ میں آپ نے جو بتایا تھا کہ کیپٹل ایکسپنیچر بوک جس سے جس ایفیشنسی میں کوئی خرق آئے گا بھائی کسی کو زہرہ کی آواز سمجھ آرہی ہے تو مجھے بتا دے وہ سر وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ریونیو کر اچھا کیا غلطی کر رہی ہیں آپ کو یہ بھی بتا دے زہرہ کیا غلطی کر رہی ہیں آپ کو یہ بھی بتا دے زہرہ آپ غلطی یہ کر رہی ہیں کہ آپ اسے سمجھ بلکل غلط جی سر آگیا آگیا شکریہ برنہ میں بھی آپ کو فورمیٹ لے آگے دکھاتا بہت سارے بچے نا اچھا پڑھنے والے بچے میرے بلکل آؤلت ہوگئے ایسا لگ رہے دس بارہ پندرہ دن کی چھوٹی نے بیڑا غرق کر دیا آپ لوگ نے پڑھ جواب نہیں دے رہے اور جواب بھی دے رہے تو ایسی بے وکوفانہ قسم کے بلکل غلط بات ہے میں کہ تمہارا ریپلائے تم نے ریپلائے کیا بھائی بات یہ ہے کہ سیکنڈ ہینڈ کار پرچیس کی جاری ہے اور ہمارے بچے اس کو کیا سمجھ رہے ہمارے بچے سے فاطمہ تم نے کیوں بولا ایک ریپلائے جواب کو بولو فاطمہ سیر آپ نے جو آپ نے فور سیکنڈ ہینڈ والی کنڈیشن میں پھائی تھی میں نے اس سے ہی دیکھ بڑھ بڑھ تھی چارٹنگ میں جو ہم سے خرید رہے جو وہ کیا پھائی ہوا اور اس کے بعد سیر جب ہم نے ریپیئر ہو گیا تو ہم نے سٹارٹ یوز کرنا سٹارٹ کر دیا اب اسے میں تبی اس پہ ریپیئر دوسرے والی میں یہ یہ لکھا ہے کہ ہم نے نیو کار خریدی اور ہم نے اس کے اوپر خرچ کے ریپیئر اور کون سی کار ہے سیکنڈ ہنڈ سیکنڈ کار کو خرید کے خرچہ کرے گا نا انسان استعمال سے پہلے اپنے سٹینڈر پہ لانے کے لیے یاد آیا ابھی بھی نہیں آیا باہوا سے بھلند یہ پڑھیں پڑھیں مینم بھائی آپ یہ دیکھ نہیں کہ آپ جو سیکنڈ ہینڈ کار خرید رہی ہیں سیکنڈ ہینڈ کار خرید نے کے بعد انسان خرید اپنے کے ہوتا ہے آپ یہ کیوں ایزیوم کر رہی ہیں کہ ہم نے سیکنڈ ہینڈ کار خرید لی پھر ہم نے چلانی شروع کر دی اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ریپیئر کروایا نہیں یہ جملہ ایک ساتھ ہے پورا سیکوینس میں ہے کنٹینٹی میں ہے جس کا مطلب ہے خرید دی اور خرید ہی اس کے اوپر ریپیئر اور آور ہلنگ کروا دی مچھو انٹرنیٹ چلا گیا تھا کالیج کا بہرحال میں واپس جوائن کر لیا میٹنگ کو اور فاطمہ میں آپ سے بات کر رہا تھا پلیز جیرہ آج میٹ کر لیں کو نہیں سوی جی تلال بھئی بہت ساری باتیں ہو سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ٹھیک ہے مجھے یہی confusion ہو جی آپ کے بات اس بات کو ہم میک شور کر لیتے ہیں کہ اگر یہاں لکھا ہوتا سیکنڈ ہینڈ کار باؤس پر چیز اینڈ آفٹر یوزنگ ون ایر سکس منس تھری منس اس کو اپنے ریپیار اور اوور ہڈنگ کر روائی تو میں اسے کیا کہتا آپ بولو تاکہ کنفیزن دور ہو جائے صحیحے کیا بولتے فاطمہ اس کو پھر سیکنڈ ہینڈ کار پر چیز کی اور آفٹر یوزنگ تھری منس ہم نے اس کو ریپیر کروایا تو آپ اسے کون سا خرچہ کہتے ہیں اور جہاں سینٹینس ابھی لکھا ہے ایک سیکنڈ ہینڈ کار خریدی سات ہزار ڈالر کی اور پانچ ہزار روپے خرچ کے اس کو صحیح کروانے پہ ٹھیک کروانے پہ آور آلنگ کروانے پہ تو یہ کنٹینٹی میں جھپلا بنا خریدا اور خریدتے اس کو پر خرچہ کیا اور کس کو سمجھ میں نیارا جلدی سے بتائیں شاہ باش اور کس بچے کو میری بات سمجھ میں نیاری بتائے تاکہ میں کلیر کروں آپ کے پاس میٹنگ کا ٹائم لکھا رہے کتنا رہے گی جی میرا بیٹا شاہ شاہ جی سر ٹو منٹس تھرٹی سیکنڈ میٹنگ دوبارہ فرمائیے گا سر سر اس جو سنٹرنس اس میں کیسے بتا چل لہے کہ جو لپیرنگ کا خرچہ ہے وہ یوز کے بعد ہوا یا یوز کے پہلے بلکل صحیح بات ہے یہ الگ تاریخ پہ لکھا ہے نا یہ الگ تاریخ پہ لکھا ہے یہ الگ تاریخ پہ لکھا ہے نا شانس بھائی کیا کہتے ہے جی سر الگ الگ تاریخ پہ لکھے ہیں نا دونوں یہ لکھا ہے پانچ جنوری کو یہ لکھا ہے پچیس جنوری کو کوئی ڈیڈ مینچ ہے نہیں سر اچھا تو پھر یہ کیسے پتا چل لہا ہے کہ یہ الگ الگ نہیں ہے سر کچھ دونوں نہیں ہے نا یعنی کوئی identification نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے انگریزی میں ہی جو انڈ ہوتا ہے نا سر کیا میں انگریزی بھی پڑھا ہوں آپ کو انگلیش یہ انڈ کا مطلب ہوتا ہے اور ہم نے سیکنڈ ہنڈ کار خریدی سات ہزار کی اور پانچ ہزار روپے ہم ریپیار اور آور ہولنگ کے لیے کیا خیال ہے پہر بھائی پھر اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم نے سات ہزار کی خریدی مثال کے طور پر شاہد صاحب آپ کے پاس ایک عدد بائیک ہے آپ اس بائیک کی ریپیار اور منٹنس کرواتے تو جب آپ اس کی ریپیار ریپیار کو بس آپ بولیں گے بھائی میں نے اپنی بائیک کی ٹیوننگ کروائی ہے آپ ایک مہینے کے بعد بھی میرا بیٹا یعنی اگر آپ اپنی بائیک خریدیں لیوں زیرو میٹر اور ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد آپ اس کو آئل چینج کروائیں ٹیوننگ کروائیں